بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین اکرام اپنی افطاری خجور سے کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ساری دنیا کے مسلمان افطار کے وقت خجور سے روزہ کھولنا سواب سمجھتے ہیں جدید تحقیق نے بھی ثابت کیا ہے کہ خجور سے ہمارے جسم اور صحت کو بہت زیادہ فائدہ پہنچتا ہے ماہرین صحت کے مطابق افطار کے موقع پر خجور استعمال کرنے کے بے شمار فائدے ہیں جب ہم خجور سے افطاری کرتے ہیں تو اس کی مٹھاس موں کی لواب دار جلی میں فوری جذب ہو کر گلوکوز میں تبدیل ہو جاتی ہے جس سے جسم میں حرارت اور توانائی بحال ہو جاتی ہے خجور کھاتے ہی وہ میدہ جو دن بھر کے روزے کی وجہ سے سست پڑ جاتا ہے وہ ایک بار پھر فعل ہو جاتا ہے اور وہاں غزہ حضم کرنے والے خامروں اور انزائم کی پیداوار شروع ہو جاتی ہے جو افطار کے بعد کھانے کو حضم کرنے میں مدد دیتی ہے خجور میں موجود پوٹاشیم دل کے پتھوں کو مضبوط بناتا ہے پتھوں کی اکڑن سے بچاتا ہے ہڈیوں کے دھانچے کو بہتر کرتا ہے اور کینسر کا خطرہ گھٹتا ہے ضعیف دماغ رفع کرتی ہے اور نسیان کو دور کرتی ہے قلب کو تقویت و فرحت بکشتی ہے اور بدر میں خون کی کمی یعنی انیمیا کو دور کرتی ہے گھٹوں کو تقویت دیتی ہے تنفس میں بالعموم دماغ میں مفید اور موثر ہے